مزاج بھی بنے واہے ہو جاتا فتحی طور پر بات ہے کپڑے پینے تو ذرا اپنے میں نے رہتے گاڑی لے کے پھر رہے ہیں تو ذرا ایک مزاج میں اندر سے تھوڑا ایک ٹک مارتا ذرا سامنے والے کے نہیں آپ کا ناگے گاڑی اور بساخت ایسا ہوتا کہ آپ سامنے والوں سے اپنی نئی گاڑی لے کے ایسا گزرتے جیسا آپ کے اندر ریا نام کی چیز نہیں ہے ذرا گاڑی آگے بایت آئینے میں دیکھتے ہیں دیکھ رہے ہیں کیا آپ نے کو جس وقت آپ کے دل میں جو چیز ہے نا وہ اللہ عزو جل جانتا کسی بھی لحاظ سے وہ چیز نہیں آنا اللہ عزو جل سے پناہ مگنا کہ اللہ ایسے جیسا ریا سے ہم کو جیسا بچائیے کیونکہ لوگوں کا مزاج کیسا ہے ذرا اول سٹی سے ادھر آئے سمجھو مہدی پنڈم برخے کا انداز بدل جاتا مہدی پنڈم کا برخہ لگے ذرا تھوڑا پا شیریہ میں آگئے تھوڑا ذرا ادھر چڑھ کے ٹولی چوکی کے پاس آئے تھوڑا برخہ ذرا آئی ہے اس کافید اور چھوٹی ہو جاتی تھوڑا ذرا چڑھ کے ٹولی چوکی ہے تھوڑا اور مانٹ پیرامانٹ ہی زگا تھا تھا تھوڑا مانٹ اوپر آ جاتا آپ تماشا کر رہے ہیں ریاہ کر رہے ہیں آپ بھوت پاشے بھائی لیکن اخلاص آپ کے اندر اختیار کر لیجئے اللہ عزو جل کے خریب عزت والے بن جائیں گے جو کوئی تم میں عزت کمانا چاہتا ہے وہ جان لے عزت ساری کی ساری اللہ کی ہے تمہارے برخوں سے تمہارے چپلوں سے تمہارے جوتوں سے تمہارے گھروں سے تمہارے گاڑیوں سے کوئی عزت نہیں امیر المومن بن خطاب رضی اللہ عنہ جب مزید اقصہ کی کنجی لینے کے لئے پلسطین پہنچے تو مسلمان سپے سالار جو ہاں پہلے سے دیکھا امیر آپ آ چکے کپڑے بدل دیجئے گھوڑا بدل کے ترکی گھوڑا لالیجئے یہاں کے کچر کے لباس پہنچے عمر بن خطاب رضی اللہ نے تھوڑی جب خوشبو دیکھی اپنے صحابہ میں اس بات کی تو کہا ہے میرے صحاب اللہ عز و جل نے جو تم کو اور مجھ کو عزت دی ہے وہ اسلام کی وجہ سے دی ہے اور اللہ کی ذات کو چھوڑ کے کسی اور ذریعے سے عزت کمانے کے بارے میں ہرگز مت سونچو ہماری عزت ہمارا کلیمہ ہے ہماری عزت ہماری شہادت ہے اسلام کی ہماری عزت ہمارا ایمان ہے اس سے بہتر کیا ہونا بھئی پوری دنیا جھل جاری مسلم نام زن لیے تو بس خالی اور کیا عزت ہونا تم اور کیا عزت ہونا لہذا ریا سے بچیئے